یہ خوف کے چالیس سیکنڈ تھے جب دیش اور دنیا میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے راجستان کے بھی حالات کچھ ایسے تھے اور جب یہ جھٹکے محسوس کیے گئے لوگ جب گھروں سے باہر نکلے آج صبح کی جب لوگ جو گھروں سے باہر نکلے لوگ جو ہے ایک ایک ہی چرچہ کرتے نظر آئے کی راجستان میں بھوکم سے کتنا نقصان ہوا ہے کچھ لوگ میرے ساتھ ہیں راجستانی جیپن میں کیا کہنا ہے انکل کس طریقے سے آپ نے جھٹکے محسوس کیے رات کو ہم کیا ہے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور ٹی وی دیکھتے بریکنگ نیوز آئی کہ بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور پنکے ہیل رہے تھے پوری جگہ بیٹ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اس پر بھی تھرترات محسوس ہوئی ایک دم خوف کا صاحب چیدہ ہو گیا لوگا گھروں سے باہر بھی نکل کے بھاگے ہیں اور پورے مولے کے اندر ہنگامہ ہو گیا تو ہنگامہ ہو گیا اور جو لوگ دے لوگ جو ہے خوف میں آگے آپ کا کیا کہنا کس طریقے سے آپ نے جو ہے جھٹکے محسوس کیے سر میں اس سمیں موبیل چلا رہا تھا تو مجھے پلنکہ تھوڑا ہلنا لگا تو پھر میں گھر والوں کو بتایا کہ بھکم کے جھٹکے ہے تو ہم سب کولونی سے باہر آ چکے تھے پھر لگا ہاں بھکم میں بھکم ہی ہے پھر اور لوگوں کو فون بھی آیا جو بھی تھا سب سب نے بات بھی کرے ایک دوسرے سے پتہ لگے کہ بھکم ہی آیا تھا خیریت پوچھتے ہوئے لوگ جو ہے اپنے جو جانکار تھے رستداروں سے تھے اسے خیریت پوچھتے جو ہے نظر آئے آپ نے جو کیا فیل کیا اس میں نے فیل جب میں بھکم آنے کا جب میں ٹی بھی دیکھ رہا تھا مجھے محسوس ہوا کہ جیسے ہی میری میسے کھانا لے کیا ہی تو ادھانک سے بائی بریشن ہوا میں نے بولا کی مجھا کر رہا ہے لیکن ایک چلی سے کولونی سے آیا کہ بھکم آیا ایک دم تو تم سارے میں نے کھانا ہوانا چھوڑ گیا سیدھے ہم باہر چلے گئے پورو کولونی میں انگامہ ہو گیا اس وجہ سے ہم کو ڈیر اس طریقے سے تو اسی طور پر انہوں نے بھی جو ہے بھکم کی جھٹکے محسوس کی آپ نے کیا محسوس کیا میں بھی ایک دم سے بائی بریشن سی محسوس ہی اور جو ڈریسنگ کا سیسا تر 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 تھوڑا ہلا تو میں دے گئے ایسے کیسے ہو رہا ہے تو میں باہر لکھلا کہ دیکھا تھوڑا سا تو لوگ کافی جانے باہر آئے ہوئے کیا ہوئے ایک دم سے اکٹے ہو گئے اکٹے ہونے میں معلوم ہو چلا کہ یہ سارا پوری پرچیویل رہی ہو لے یہ تو بھکم ہے بھکم ہے ایک دم سے تو محسوس نہیں ہوا کبھی ہوتا نہیں اچانک ہوا تو میں سوالے ہوا کیا بار جانے دیکھے تو لے آر یہ تو تھوڑی بائی بریشن ہوا ہے پوری جمین پی ہوا ہے تو مطلب یہ بھکم کا ہے یہ محسوس ہوا ہمارا ہوتا ہے ایکسپیرینس لوگوں کو ملا ہے کہ لوگوں نے جس طریقے خوف جو دیکھا ہے بھکم کا آپ نے کس طریقے دیس میں اوشٹل گندس سوہ دس اور ساڑھ دس بجیں گے سامتھنگ سارے ساتھ بیٹھ کے پڑھائی کر رہے تھے کلاس میں اور چیر وغیرہ علنے لگی تھی تب میں سوچ ہوا تھا کہ بھکم اور پنکھے بھی علنے لگ رہے تھے کلر وغیرہ آپ کے کہہ سر میں بھی کہہ کر رات کو پڑھائے کر رہا تھا تو ٹیبل پہ رکھی بوٹل جیس اصاف سے ہلی تو میرے کو لگا کچھ کلوبلم ہے تو میں ترانت کھلی جگہ میں گیا اور دیکھا لوگ باہ بھی آ رکھے تھے تو بہت اکچھا تو یہ جھٹکے تھے بھکم کے جھٹکے رازانی جائپور میں جو ہے چرچہ کا وشہ ہے لوگ جب صبح گھر سے باہر نکلے تو سب کا ایک ہی سوال تھا کہ کس طریقے سے بھکم کے جھٹکے آپ نے محسوس کیے ایک دوسرے سے یہ سوال پوچھتے نہ جا رہے لوگوں کی جو کھیریت ہیں یہ لوگ جو ہے آپس میں جو ہے پوچھتے نہ جا رہے کس طریقے سے کیا حال ہے کس طریقے سے اپنے جو ہے جانکاروں اور سیداروں سے فون پر بات چیز کرتے نہ جا رہے یہ اچھی بات رہی کہ راجستان میں جو جھٹکے تھے وہ کافی جو سکیل پر جو تھا وہ کافی جو کہ یہ کم تھے جھٹکے تو اس سے جو ہے جنہانی نہیں ہوئی تو یہ ایک اچھی بات بتایا رہی لیکن دیش اور دنیا میں جس طریقے سے بھکم کے جھٹکے جو ہے لوگوں نے فیل کی ہے یہ ایک جو آپ نے آپ میں ایک بڑا لوگوں کا ایکسپیرینس ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نقصان ہے جو بھارت میں جو نقصان ہے وہ کافی کم ہوا ہے